میں لوگوں کو لے کے آؤں گا میں اپنی پارٹی میں صادق و رمین لے کے آؤں گا اب دیما سنا کے عبرارو الحق صاحب نے بیان دیا تھا کہ میں جی پیٹی آئی کو خیر باب کہہ رہا ہوں پیٹی آئی عبرارو الحق صاحب لندن پہنچ گئے اسلام علیکم جی میں ہوں آیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آیاز خان افشل آج کا بیلوگ ایک بار پھر ہمارا پیٹی آئی کے بارے میں پیٹی آئی میمبر چھوڑنے کی تداد سینچری ہو چکی ہے جی سوپ سے رہا لوگوں نے پیٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے اور کئی لوگوں نے دوسری پارٹیوں کو جا کے جوائن بھی کر لیا ہے خان صاحب کی آل ٹیم جو ہے جی آؤٹ ہو چکی ہے خان صاحب نے کئی لوگوں کو خود ہی رن اوٹ کروایا ہے دو تین دن پہلا ہی جی کنے کنے جانا ہے بلو دکار کنے کنے جانا ہے بلو دکار مجھے بلو کے گھر کا پتہ چل چکا ہے دو دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں رو رو کے ایک نغمہ سنا کے عبرار الحق صاحب نے بیان دیا تھا کہ میں جی پیٹی آئی کو خیر بات کہہ رہا ہوں پیٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں اور اگلے دن ہی عبرار الحق صاحب لندن پہنچ گئے تو اب جا کے مجھے پتہ چلا ہے کہ بلو کا جو گھر ہے وہ لندن میں ہے کیونکہ پہلے جب عبرار صاحب نے کہا تھا تو تب مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ بلو کا گھر کھا ہے اور جانا کھا ہے مگر اب سبی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بلو کا گھر لندن ہے مجھے ان بات جانا یاد آ رہا کہ کنے کنے جانا ہے لندن نو کنے کنے جانا ہے لندن نو کنے کنے جانا ہے لندن نو اب پتہ چلے گا کہ یہ تو کہتے ہیں مواج شریف لندن بھاگ گیا جی اس پہ کیسیز ہیں فلاں ہیں اب ان کی پارٹی کے جو احتساب شروع ہوا ہے تو ان کے لوگوں نے لندن بھی جانا شروع کر دیا تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دھڑا 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 دھڑ ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑنے کے بعد کئی لوگ تو دوسری پارٹیوں کو جوائن کر چکے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو اس ملک کو چھوڑ کے بائے جا رہے ہیں یار یہ اچانک ہی ایک ایسا ریلا کیا آیا یا ایسی کیا بات ہوئی نو مئی کے ثانیہ کے بعد کہ ان کو اتنا ڈر پڑ گیا کہ انہوں نے اپنی ہی پارٹی جو کہتے تھے کہ ہم تحریک انصاف ہیں ہم انصاف کرنے والے ہیں ہم صادق اور امین ہیں اس سارے نعرے جو تھے جو ان کے سلوگن تھے سارے منٹوں میں ختم ہو گئے اور یہ اتنی بھی ان میں حمت اور طاقت نہیں رہی کہ یہ دوسری جو چور ڈکیٹ یو ڈاکو ہیں جو ان کے بقول جنہوں نے پیسہ لوڑ لوڑ کے باہر بھیجا اور یہ ڈٹ کے مقابلہ نہیں کر سکے مطلب وہ جو تھے اتنے متحد ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ابھی بھی اپنی پارٹی میں منظم اور قائم و دائم ہے مگر انہوں نے پارٹی کو ایسے جیسے کوئی ہوا کا تیز جھوکا آئے اور پتوں کو ہلا کے درخت سے جھاڑ دے اور اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا اگلا جو ہے وہ اقدام کیا ہوگا وہ جو نئے لوگوں کو چانس دوبارہ دیں گے جو کہتے تھے کہ میں نئے لوگوں کو لے کے آؤں گا میں اپنی پارٹی میں صادق اور امین لے کے آؤں گا اب دیکھتے ہیں کہ وہی دوسری پارٹیوں کو جب الیکشن ہوتا ہے تو لوٹے چھوڑ کے آتے ہیں اور ان کی جو پارٹی میں وہی دوبارہ پرانے لوٹے ہوں گے جہاں کچھ نئے لوگوں چانس دیں گے اور جو ان کی پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں صادق اور امین تھے اب وہ جا کے پھر لوٹے ہو چکے ہیں اور جب دوسری پارٹی سے لوگ ان کی پارٹی میں آئیں گے تو وہ بالکل سادو کر امین ہوں گے یوں تھی اب تک میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے یا مجھے تھوڑا سا شک پڑھا کہ یہاں تو یہ شاید تحریک انصاف سے اپنی پارٹی کا نام بدل دیں خان صاحب کو اپنا لیڈر کہنے والے اور کہنے والے کہ ہم ان پہ اپنی جان عصار کر دیں گے ہمارا خون اگر خان صاحب کا پرسینہ بہے گا تو ہمارا خون بہے گا اب اب خون بہانے کی باری آئی ہے جناب تو یہ سب ہی نے مو چھپا کے اور استیفہ دینے شروع کر دی ہیں فیصل آباد سے کئی لوگوں نے استیفہ دے دی ہیں جن میں علی اختر صاحب ہیں کل انہوں نے استیفہ دیا ہے مطلب خان صاحب کے اتنے کلوز لوگ جنہوں نے پارٹی کو شروع کیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ یہ ملک میں ایک انقلاب لے کے آئے گی ملک کا نظام اور نیا پاکستان بنائے گی جو پاکستان ہے یہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا یہ پاکستان تو پتہ نہیں کوئی اور ہی مخلوق کا پاکستان تھا اور کئی اور سے ہی پاکستان آیا تھا انہوں نے تو نیا پاکستان لاؤنج کرنا تھا نیا پاکستان بنانا تھا مگر وہ نیا پاکستان کیا پرانے کا ہی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے نیا کیا بنانا تھا اور یہ اتنی جلدی خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے سکنٹوں میں اتنا تو کوئی دشمن بھی نہیں جلدی پیڑ میں چھوڑا گھوم تھا جتنا خان صاحب کے اپنے لوگوں نے ہی خان صاحب کو منٹو سکنٹوں میں چھوڑ دیا اور پارٹی کو خیر بات کہہ دیا اور کئی لوگوں نے تو دوسری پارٹیوں کو بھی جوائن کر لیا ہے لوگ اگر اب بھی یہ پی ٹی آئی والوں کو نہ سمجھیں کہ یہ لوٹے ہی ہر پارٹی سے اٹھ کے ان کی پارٹی میں آئے ہیں اور ان کی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں یہ سب ہی لوٹے ہیں یہ وہی چوڑکیٹ ہیں جو پاکستان آزاد ہونے سے لے کے اب تک ملک کو لوٹ رہے ہیں سب پارٹیاں یہ کر رہی ہیں یہ کوئی پیٹے دودھ کی دھولی نہیں ہے یہ بھی انہی لوگوں انہی چہروں سے بنی ہے اور انہی لوگوں نے ملک کو اب تک لوٹا ہے اور کھائی پی جا رہے ہیں آپ کے سامنے ساری بات ہے سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی مرضی میں میں نے صرف آپ نے تھوڑا سا سچ رکھنا تھا وہ میں نے رکھ دیا ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے چینل آیاز خان اوفیشل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹنگوں کو دبا دیں تاں کے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے گئے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ